ہمارے ہمارے بکلا کے کمرے میں پہنچنے سے پہلے سماعت شروع کر دی جاتی تھی ہمارے بکلا کو باہر روک دیا جاتا تھا آج جلد صاحب نے کہا two wrongs don't make a right نہیں two wrongs don't make a right ہم یہاں آئے ہیں جو غلطی ہوئی ہے جو دو بے گناہ لوگوں کو آپ نے سزا دی ہے ہم اس غلطی کو درست کرانے آئے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اس عدالت سے وہ غلطی درست ہوگی اور انشاءاللہ میں آپ دیکھ رہی ہیں خان صاحب کو اور شامل پریسی صاحب کو منگل والے دن بار ہیں چانسز آنے کے کہ کوئی آخری تاریخ جو ہے نا انہیں پراسیٹوشن کو دی گئی ہے دیکھیں ایک تو منگل کو باہر آنے کی بات نہیں ہے منگل کو اپیلیں فکس ہوئی ہیں ان کے اوپر بحث ہوگی جرہ ہوگی سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب اڈیالا میں کیس چل رہے تھے تو رات گیارہ گیارہ بجے تک چل رہے تھے اور تین تین سپیشل پبلک پروسیکیوٹر موجود ہوتے تھے آج تو کوئی پروسیکیوٹر ہی نہیں آیا انہوں نے آکے جنرمنٹ اس بیسل پر مانگی ہے کہ ہم نے اب درخواست لکھی ہے کہ نئے پروسیکیوٹر اپوائنٹ کیے جائیں تو یہ کمال ہے ادھر ان کو جلدی تھی اور یہاں پہ یہ وہی کر رہے ہیں کہ تاریخ پہ تاریخ پڑے اور معاملات تھوڑے سلو چلیں نہیں وہاں کمرے میں پچیس پروسیکیوٹر ہوتے تھے ماشاءاللہ پروسیکیوٹر کی بھرمار تھی اور آج جب کھلی عدالت میں آئے تو انہیں پروسیکیوٹر ہی نہیں مل رہا جو ان کا کیس لے گا تاجب کی بات یوسف رضا گلانی صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سینٹ کی سیٹ رکھیں گے اور یہاں سے جوہنا ریزائن کریں گے تو آپ دونوں یہاں پہ موجود ہیں آپ لوگوں میں سے کون وہ جوہنا سیٹ جوہنا زیمنی الیکشن میں لڑے گا ان کی سیٹر وہ لڑ سکتی ہیں بھین ہے لڑ سکتی ہیں لیکن یوسف رضا گلانی صاحب کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے کہ وہ سینٹ کی سیٹ اپنی نہیں رکھ سکتے تھے پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ چیئرمنٹ سینٹ بنیں گے ہم ان کو کانونی طور پر یہ مفت مشورہ دے رہے تھے کہ ایک دفعہ آپ کا یہاں نوٹیفیکشن ہو گیا تو اب آپ کی سینٹ کی سیٹ فارغ ہو گئی تو میرے خیال میں ان کو کسی نے اچھا کانونی مشورہ یہ دے کے سمجھا دی بات ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس اتنی فالتو سینٹ کی سیٹسوں کے ان کو دوبارہ الیکشن اڑوا کے سینٹ کا ممبر بنا کے پھر الیکشن میں لے کے جائیں تو اس کیس میں جو بھی ہوگا ہم بلکل اس کے لیے تیا انہوں نے مفت کانونی مشورہ دیا ہے میں مفت ایک سیاسی مشورہ دے دیتی ہوں آپ عوام کے منڈیٹ پر ان کے بوٹوں کو چھین کے ان کی آوازوں کو بند کر کے آپ کو پذیر آئی نہیں مل سکتی حلقے میں اگر آپ میں ذرا بھی سیاسی پختگی ہوتی تو آپ ان سیٹوں کو اس ہاری بھی اپنی شکست کو جیتے نہ تبدیل کرواتے آپ لوگوں کی رائے کی عزت کرتے ان کی رائے کو تسلیم کرتے اس کے آگے سر جھگاتے ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی وقت ہے آ جائیں الیکشن کمیشن اور پاکستان میں موسیٰ گلانی صاحب کو نوٹس دیا ہے چھے تاریخ کو آئیں اپنے فارم موسیٰ گلانی صاحب کو نوٹس دیا ہے تو وہ ڈی سٹیٹ بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ